بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اہم معلومات دینے جا رہے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس میں ماہ رمضان کس تاریخ کو شروع ہوگا کہ پہلا روزہ سال دوہزار چوبیس میں کونسی تاریخ کو آ رہا ہے اور دوہزار چوبیس میں عید الفطر کونسی ڈیٹ کو ہونے کے امکانات ہیں یعنی کہ ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ چاند دیکھ کر ہی فینل ڈیٹ کا اسی دن روحت حلال کومیٹی اعلان کرتی ہے تو یہ آپ تمام دوست جانتے ہیں ناظرین یہاں ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ناظرین ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت محصول ہو سکے ناظرین یہاں پر آپ کو ابھی بتا دیں کہ سال دوہزار چوبیس میں جو رمضان آ رہا ہے اس کے حوالے سے روحت حلال کومیٹی نے اپنے اوفیشل اکونٹ پر اپ ڈیٹ جاری کی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اپ ڈیٹ جاری کی جاری ہے ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آج جو یہ ویڈیو بنائی جاری ہے کافی ٹائم ہے لیکن آپ لوگوں نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ایک دن آگے پیچھے لازمی ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید الفطر کی عید الفطر کے جو ہونے کے ممکنہ چانس ہیں سال دوہزار چوبیس کے وہ یارہاں یا بارہاں اپریل کو ہونے کے چانس ہیں جو رمضان سٹارٹ ہوگا وہ تیرہاں یا بارہاں مارچ کو رمضان رمضان کا پہلا روزہ دوہزار چوبیس میں روزہ ہونے والا ہے مکمل کلنڈر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے آپ ویڈیو کو روک کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کا مزید انفرمیٹی ویڈیو سے بخبر رہنے کے لیے اگر آپ چاہے تو میرے یوٹیوب چینل نیوز کریٹا 2.0 کو لائک اور سسکرائب کر کے بیل کے اپشن کو آن کر کے آن پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور کومنٹ لازمی کیجئے گا اللہ حافظ